عمران خان صاحب نے کاؤنسل بنائی تھی کہ وہ کاؤنسل فیصلے کرے گی وہ کاؤنسل کیا ملے گی یا وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرے گی جی جی شاہد شام عمود پرشی صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں سات رکنی ہے پہلے چھے رکن تھے اس کے اندر سات رکن اب ہیں سیف اللہ نیازی ہیں مراد سعید ہیں علی امین گنڈا پور ہیں حسان نیازی ہیں اور ایک دوہر لوگ ہیں اس کے اندر وہ لوگ ان کی میٹنگ شام عمود پرشی نے کال کر لی ہے اور وہ میرے سال میں آج رات کو ان کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ایک کوئی پبلک میسیج آپ لوگوں نے کیا ہے کوئی اینی پبلک میسیج کے یہ جو تشدد ہے یہ جو عملات کو نقصان پہنچا رہے ہیں اب یہ تحریکہ انصاب کی سیکنڈیئر کے طب سے یہ میسیجز آنے چاہئے کہ یہ نہ کریں تو کم از کم پروٹیسٹ کرنا رائٹ ہے بلکل نہیں بلکل واضح پیغام شام عمود قریشی نے خود سب سے پہلے کیا تھا اس کے بعد سب نے کیا بھی میں نے آپ کے پروگرام پر بول ہے لیکن تشدد جو اس عمران خان کی سیاست کا حصہ نہیں ہے پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو سیاسی انتقام کی بنیاد کے اوپر غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے تو آئین کے اندر جو احتجاج کا حق ہے وہ تو سو فیصد استعمال کرنا چاہئے پرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہئے لیکن عمران خان نے کبھی زندگی میں کبھی تشدد کو سپورٹ نہیں کیا کبھی وائلنس کو سپورٹ نہیں کیا ہا لیکن سر کیا پھر آپ کا ورکر وائلنٹ ہے سر ہمارا ورکر وائلنٹ نہیں میں آپ کو یہی تو آپ سے کہنے کی خوشش کر رہا تھا پہلے بھی جو آپ کی ایک تو ہے بہت بڑی تعداد میں آپ کے شاہر میں تحریک انصاف کے پاس اتنے ورکر ہیں جو اس وقت آپ کو سڑکوں میں نظر آ رہے ہیں پاکستان کی عمام نکلی رہی ہے تو وہ کسی پارٹی کی تنظیمی سٹرکچر کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے تو ہر کام اس کے علاوہ جو زیادہ اہم بات ہے میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ ہمیں آپ کو بتا رہا ہوں لگتا ہے سن لیں مجھے ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ ایکشنز ایسے ہو رہے ہیں آگ لگائی جاری ہے توڑ پھوڑ کی جاری ہے جو جان کے پری پلینڈ کی جاری ہے تاکہ اس کا ملبہ تحریک انصاف اور عمران خان بٹالا جا سکے اور پارٹی کو دہشتگار ڈیکلیئر کر کے بین کیا جا سکے بلکل یہ ہمیں بلکل یہ اس کا پلینڈ کا سازش کا حصہ نظر آ رہا ہے سازش کا حصہ نظر آ رہا ہے بہت شکریہ حاصل عمر صاحب کیونکہ میں سلمان راجہ صاحب سے بھی تھوڑا سا راجہ صاحب یہ فیشنزم آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ دوست خلاف ہو گئے سوشل سرکل خلاف ہو گیا کہ آپ فیشنز کے ساتھ ہیں قانون جانے دیں آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دیں اس کو سیاست سے باہر نکالیں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں میری آج تو بات نہیں ہوئی لیکن مجھے کوئی اچھی توقع نہیں ہے اپنے ان دوستوں سے کچھ لوگ بھولے ہیں کچھ بے وکوف ہیں کچھ جو ہیں وہ اپنے مخصوص نظریات کے خول میں پابند ہیں کسی کا خیال ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب پیٹریارکی کے خلاف مجاہد ہیں اس لیے ان کو ساتھ دینا چاہیے اور ہر حالت میں ان کو عمران خان کی مخالفت کرنی چاہیے یہ تو بہت طرح کے لوگ ہیں کچھ بلکل مفاد کے اپنے اسیر لوگ ہیں وہ تو گھٹیا ترین درجے کے لوگ ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہمیں اپنے اردگرد آج نظر آتے ہیں لیکن بات ایک ہی ہے دیکھیں اس ملک میں شروع دن سے یہ کشمکش جاری ہے جمہوریت اور غیر جمہوریت کے درمیان سلمان صاحب ایک بات کہی تھی آج کل دیکھ کر لگتا ہے کہ اگر اصول اور سیاست کے درمیان آپ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے لوگ اصول چھوڑ رہے ہیں لوگ سیاست ترجیح دے رہے ہیں is that correct نہ بالکل ایسا ہی ہے اور یہ افسوسناک بات ہے یہ مجھے پاکستان کی تاریخ کے ہر مرحلے پہ یہ نظر آیا ہے پہلے بھی میں نے ارس کیا تھا جب مولوی تمیز الدین نکلے تھے وہ اکیلے ہی تھے ان کی پارٹی ان کو چھوڑ گئی تھی ان کا وزیرعظم ان کو چھوڑ گیا تھا ان کو ایک مسخرہ کہا جاتا تھا کہ یہ کس طرف چل پڑا ہے یہ بے وقوف آدمی ہے اور یہ ہمیشہ ہوا ہے مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا آپ نے آپ کو لیفٹ لبرل پروگریسف کہنے والے کس طرح مشرف کے کتوں کی اصیر ہو گئے کہ اس کے پاس کتے بڑے خوبصورت ہیں یہ تو بڑا لبرل شخص ہے چلو اس کے ساتھ جا کے بیٹھو تو یہ ہماری تاریخ کا ایک بالکل چلتا ہوا سانیہ ہے جو کبھی بھی نہیں رکا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی قسم کے لوگ جو ہیں ایک طرف جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہیں لبرل پروگریسف ویلیوز کے علمبردار ہیں اور تم فاشسٹ ہو میں ان سے یہ ارز کرتا ہوں اب بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ وہی جنگ ہے جو دوہزار چودہ میں تھی جو دوہزار سترہ میں تھی اور وہی جنگ آج بھی ہے ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ کسی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کون سا سیاستدان قابل قبول ہے کون سا سیاستدان قابل قبول نہیں ہے کہاں دائرہ لگانا ہے کہاں صلی اللہ لگانی ہے جب تک ہم اس ملک میں فیشسٹ بھی اس طاقت کو نہیں ہٹائیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس ملک میں سب کا فیشسٹ بھی اپنا اپنا ہے سب کا کرپٹ بھی اپنا اپنا ہے سب کا ہر ایک نے فیصلہ کیا ہوا کہ یہ میرا ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ بتائیں ذرا میں تھا تھوڑا قانونی نکتہ یہ جو بات اسد عمر صاحب سے ہو رہی تھی کہ اس چیز کو بنیاد بنا کے جو آج مناظر ٹی وی سکرین پر نظر آ رہے ہیں پارٹی کو کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں کتنا آسان ہوگا یہ ایسا کرنا دیکھیں اس کا دارمدار تو پھر عدالت پہ ہوگا کہ عدالت کے ذہن سے اس معاملے کو دیکھتی ہے کب یہ معاملہ عدالت کے سامنے رکھا جاتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ستمبر کے بعد عدالت ایسی ہوگی کہ جو وہ چاہیں گے ان کو مل جائے گا میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی بے وکوف لوگ ہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن ماضی کی جو ایک مثال ہے نیپ کو کل ادم قرار دیا گیا تھا علی خان جس کے سربراہ تھے وہ مقدمہ آپ پڑھیں تو آپ کو ہسی آتی ہے اور آپ کو بالکل نظر آتا ہے کہ اگر کرشمہ ساز کچھ کرنا چاہیں اور عدالت اس طرف مائل ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا ہماری تاریخ تو کوئی بہت تابناک نہیں ہے لیکن ہم آئندہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ پہلے سے بہتر رویے ہوں گے عدالتی رویے جاتا مستحقم ہوں گے اور طاقت کے خلاف عدالت کھڑی ہوگی ایسا کیا ہوگیا جو آپ رویے مختلف ہوں گے بہت شکریہ سلمان صاحب مائل ساتھ موجود تھے ایک امید تو ہے سلمان صاحب کو زراج صاحب کو کہ حالات ٹھیک ہو ایک بریک لیتے ہیں عظیم